ہلو دوستو میں چولی نیچرل بیوٹی گارڈنگ میں آپ کا سواگت کرتی ہوں دوستو آج میں آپ کو کچھ ایسے پلانٹس کے بارے میں بتاؤں گی جنہیں لگانا بہت ہی آسان تو ہے ہی ساتھ ساتھ اتنا ہی آسان ہے ان کیپ مینٹیننس کرنا دوستو یہ سب ہی پلانٹ ایزی ٹو گرو اور لو مینٹیننس پلانٹ ہے بہت کم کیر کے ساتھ آپ ان پلانٹس کو اپنے گھر پر لگا سکتے ہیں اور دوستو آپ اگر انہیں ایک بار لگا لیں گے تو یہ پلانٹس سالوں سال آپ کے گھر پر بنے رہیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا ونڈرینگ چیو کا پلانٹ دوستو اس پلانٹ کی پتیوں کا کلر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے اور دیکھنے میں یہ پلانٹ بہت ہی سندر لگتا ہے ہنگنگ باسکیٹ کے لئے تو یہ بہت ہی بڑیا پلانٹ ہے دیکھیں دوستو میں نے اس کی چھوٹے سی کٹنگ کو اس پوٹ میں لگایا تھا جو پورے پوٹ میں فیل گئی ہے اس کی چھوٹے سے چھوٹی کٹنگ بھی آسانی سے گروہ ہو جاتی ہے اگر آپ کو اس کی کٹنگ کہیں بھی ملتی ہے تو اسے آپ لاکر اپنے گھر پر لگا لیجئے دوستو یہ بہت ہی آسانی سے لگنے والا پلانٹ ہے آپ اس کی طرح سے کٹنگ کو لے لیجئے اور اسے مٹی میں لگا دیجئے تھوڑے سمیہ میں ہی آپ کا یہ پلانٹ گروہ ہو جائے گا اور پورے پوٹ کو کور کر لے گا دوستو اس میں اگلا ہے ہمارا خوبصورت کولیس کا پلانٹ دوستو نیسری میں آپ کو بہت سارے الگ الگ طرح کی کولیس کی پلانٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں دیکھیں دوستو میں نے بھی اس پوٹ میں تین طرح کی کولیس لگائے ہیں جنہیں میں نے کٹنگ سے ہی گروہ کیا ہے دوستو اس پلانٹ کو بھی آپ کٹنگ سے ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں آپ اس کی ٹپ کی چھوٹی سی کٹنگ کو لے کر اس کو مٹی میں لگا دیجئے تھوڑے سمیہ میں ہی آپ کی جو کٹنگ ہے وہ گروہ ہو جائے گی اور آپ کے پاس بھی کولیس کا پلانٹ گروہ ہو جائے گا دوستو اس کے بعد آپ اس پلانٹ سے کئی سارے پلانٹ سے بنا سکتے ہیں دیکھیں دوستو میں نے اس پوٹ میں پہلی بھی دو تین کٹنگ لگائی ہوئی ہیں دوستو اگلا جو پلانٹ ہے وہ ہے منی چھے پلانٹ دوستو یہ پلانٹ بھی کافی سندھے پلانٹ ہوتا ہے اور کٹنگ سے آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اس کی بھی آپ کو زیادہ دکھ بھال نہیں کرنے پڑتی کم کیر میں بھی یہ پلانٹ آسانی سے ہونے والا پلانٹ ہے اس کی بھی آپ چھوٹی سی کٹنگ کو مٹی میں لگا دیجئے تھوڑے سمیہ میں ہی یہ پلانٹ آسانی سے گروہ ہو جائے گا اور آپ پھر اس پلانٹ سے بہت سارے پلانٹ بنا لیں گے دوستو یہ پلانٹ چھوٹے سے چھوٹے پوڈ میں بھی کافی آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے دوستو ہمارا جو نیکس پلانٹ ہے وہ ہے یہ سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ گھر میں لگانے کے لیے ایک بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اس کو لگانے کی کئی سارے بینیفیٹس بھی ہے کیونکہ یہاں ایک بہت ہی اچھا ائر پیوریفائنگ پلانٹ ہے دوستو یہ پلانٹ بہت ہی کم کیئر کے ساتھ چلنے والا پلانٹ ہے دیکھیں دوستو میرے پاس دو درہ کے سپائیڈر پلانٹ ہے دوستو اس پلانٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پلانٹ اوور وارٹرنگ اور انڈر وارٹرنگ دونوں ہی کنڈیشنز میں سروائی کر لیتا ہے دوستو اس پلانٹ میں اس طرح سے رننس نکلتے ہیں جنہیں آپ نکال کر مٹی میں لگا دیجئے اور تھوڑے سمیں بعد آپ کا پلانٹ گرو ہو جائے گا دوستو یہ پلانٹ ہینگنگ باسکٹ میں بھی بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور دوستو چھوٹے سے چھوٹے پوٹ میں بھی آسانی سے گرو ہو جاتا ہے دیکھیں دوستو میں نے چھوٹے سے کپ میں اس کو لگایا ہے دوستو اس کو آپ چھوٹے سے پوٹ میں لگا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے دوستو اگلہ جو ہمارا پلانٹ ہے وہ ہے پرپل ہاتھ کا پلانٹ دوستو یہ پلانٹ بھی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس کو بھی آپ کٹنگ سے آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں یہ پلانٹ بھی بہت ہی تیجی سے گروہ کرتا ہے اس کی بھی آپ اس طرح کی کٹنگ لے کر اسے مٹی میں لگا دیجئے تھوڑے سمیں میں یہ پلانٹ پورے پوٹ میں فیل جاتا ہے اور دوستو اس پلانٹ کو زیادہ کیر کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کم کیر میں بھی یہ پلانٹ کافی اچھے سے چلنے والا پلانٹ ہے دوستو ہمارا اگلہ جو پلانٹ ہے وہ ہے ایمپیشن کا پلانٹ دوستو ایمپیشن کا پلانٹ میں بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے دوستو اس پلانٹ کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ پلانٹ پورے سال فلارنگ کر دا ہے اس کو بھی آپ کٹنگ سے ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں اس کی بھی آپ چھوٹی سی کٹنگ کو لے لیجئے اور اس کو مٹی میں لگا دیجئے تھوڑے زمیں میں ہی آپ کا یہ پلانٹ گروہ ہو جائے گا دوستو اس پلانٹ میں آپ کو بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کسے آپ کو تیز دھوپ میں نہیں رکھنا ہے اور اس میں وارٹرنگ کم کرنی ہے کیونکہ زیادہ وارٹرنگ سے یہ پلانٹ گل جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے دوستو ہمارا جو اگلا پلانٹ ہے وہ ہے پنکا کا پلانٹ جسے ہم صدابہر کہتے ہیں دوستو یہ صدابہر کی دیسی والی ورائٹی ہے اس میں دو درہ کی دیسی ورائٹی میں آپ کو فلارز دیکھنے کو ملیں گے ایک وائٹ کلر کا اور ایک اس طرح کا دوستو یہ تو بہت ہی آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے پر ویریکیٹڈ جو پلانٹ ہوتا ہے وہ آپ کو نسری میں بہت سارے کلرز میں مل جاتے ہیں دوستو اس کو بھی آپ کچنگ سے آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو پسلے سال میں بہت سارے طرح کے ونکا کے پلانٹ نسری سے لے کر آئی تھی جو کئی سارے کلرز میں تھے دوستو ان میں ابھی فلارنگ نہیں ہوئی ہے آپ اس کو بھی کچنگ سے آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں دیکھیں دوستو میں نے اس والے پوٹ میں کافی کچنگ گروہ کی ہیں جس میں پنگ کلر کی ریٹ کلر کے اور بھی کئی کلر کے ونکا کو میں نے کٹنگ سے گروہ کیا ہے دوستو یہ بھی کافی آسانی سے کٹنگ سے گروہ ہو جاتا ہے دوستو اگلا جو پلانچ ہے وہ ہے ہمارا سنگونیم کا پلانچ دوستو سنگونیم کے پلانچ کو بھی آپ کٹنگ سے بہت ہی آسانی سے گروہ کر سکتے ہیں یہ پلانچ بھی بہت ہی کم کیر کے ساتھ چلنے والا پلانچ ہے اور بہت ہی تیجی سے بڑھنے والا پلانچ ہے دوستو اس کو بھی آپ کٹنگ سے ایزیلی مٹی میں گروہ کر سکتے ہیں اس کی آپ ایک چھوٹی سی کٹنگ لے لیجئے اور اس کو مٹی میں لگا دیجئے دوستو تھوڑے سمیں میں یہ پلانچ آپ کا گروہ ہو جائے گا اور یہاں پلانچ اتنی تیجی سے بڑھتا ہے کہ یہاں تھوڑے سمیں میں ہی پورے پوٹ کو کور کر لیتا ہے دوستو اگلہ جو پلانچ ہے وہ ہے ہمارا منی پلانچ دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر یہ پلانچ آپ کو ہر گھر میں لگا ہوا مل ہی جاتا ہے دوستو واسطو کے انسار اس پلانچ کو گھر میں لگانا اتیانت شب مانا جاتا ہے اور دوسرا دوستو یہ بہت ہی اچھا ائر پیوریفائنگ پلانچ ہے دوستو اس کو کٹنگ سے لگانا بہت ہی آسان ہے اس کی کٹنگ کو بھی آپ مٹی یا پانی دونوں میں لگا سکتے ہیں یہ دونوں میں ہی آسانی سے گروہ ہو جاتا ہے اور بہت ہی کم کیر کے ساتھ چلنے والا بہت ہی اچھا پلانچ ہے دوستو اگلا جو پلانچ ہے وہ ہے ہمارا گرمیوں کا سب سے خوبصورت اور بہت ہی لو مینٹیننس اور آسانی سے لگنے والا پلانچ پرسلین اور پرچولا کا دوستو شاید ہی کوئی پلانچ ہوگا جو اس سے آسانی سے لگتا ہوگا دوستو اس پلانچ کی خاص بادی ہے کہ آپ اس کو شام کو لگاتے ہیں آپ اسے صبح پوری دھوب میں رکھ سکتے ہیں دوستو اس کی ایک کٹنگ کو ہی آپ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں دور کر لگا سکتے ہیں اور وہ آسانی سے پورے پوٹ میں فیل جاتے ہیں دوستو اس میں دھے سارے پھول ایک ساتھ کھلتے ہیں جو صبح دھو پانی پہ کھلتے ہیں اور شام کو مرجھا جاتے ہیں دوستو یہ بہت سارے کلرس میں آپ کو مل جاتے ہیں اور دیکھنے میں جو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ اگر اس کو ہنگنگ باسکٹ میں لگاتے ہیں تو یہ بہت ہی جیادہ خوبصورت لگتے ہیں تو چلیے دوستو یہ تھے ہمارے کچھ ایسے پلانٹس جن کو لگانا بہت ہی آسان ہے اور دوستو اتنا ہی آسان ہے ان کی مینٹیننس کرنا اس لیے دوستو آپ بھی ان پلانٹس کو اپنے گھر پر جرور لگائیے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اپنے اگلے ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ دوستو آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا مجھے کمنٹس کر کے جرور بتائیے گا اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تھینک یو